دکھی ہے مقدس کا رشتہ ٹوٹنے کی وجہ سے فارس نے تو صاف شادی سے انکار کر دیا ہاں ماں بڑے دکھی بات ہے شادی سے پہلے لڑکی کا رشتہ ٹوٹ جائے یا نکار ٹوٹے تو لوگ اسی کو الزام دیتے ہیں لوگوں کا تا کام ہے نا بس اسے کردار پر انگلی اٹھانا ماظر چاہتی ہوں میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا میں تو وہ سمینہ آپا کی وجہ سے کہہ رہی تھی بیچاری کتنے ارمانوں سے فارس کا رشتہ لے کر آئی تھی اب وہ جب لاہور لوٹ کے جائیں گے تو اپنے سوستال والوں کو کیا جواب دیں گی بات تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو لیکن ہمیں بھی تو خاندان والوں کو جواب دینا ہوگا وہ قدس کا رشتہ ٹوٹنے پر لوگ سوالات کریں گے تو کیا جواب دیں گے اب بڑے ہی دکھ کی بات ہے لوگوں کی کتنی باتیں ہوں گی کتنے جواب دینے ہوں گی اممہ میرے پاس ایک حل ہے اس مسئلے کا جس سے سب لوگوں کی موں بند ہو جائیں گے کیا مطلب ہے تمہارا کیا کہنا چاہتی ہو ساف ساف بات کرو میں اس خاندان کی عزت کو رسوائی سے بچانے کے لیے مقدس کو اپنی بہو بنانے کے لیے تیار ہوں مقدس کی شراز سے شادی ہو جائے گی تو ہم خاندان والوں کو خود جواب دیتیں گے سب کے موں بند ہو جائیں گے لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے میری عمل کے لیے آپ کو فارس کا رشتہ مانگنا ہوگا کیا ہوا اممہ چک کیوں ہو گئی کیا عمل آپ کی پوتی نہیں ہے ارہی ایسی بات نہیں ہے عمل و شراز میرے فرہاد کے نشانی ہیں اور مجھے بہت عزیز ہیں لیکن سجاد کیا سوچے گا وہ تو پہلی ہی نراز ہیں آپ سجاد کی فکر مت کریں اممہ میرے یتیم بچوں پر آپ کا زیادہ حق ہے ان پہ تو باپ کا سایا بھی نہیں اگر آپ ان کے بارے میں نہیں سوچیں گی تو کون سوچے گا اچھا تم فکر نہ کرو میں نا سمینہ سے بات کروں گی اللہ تیرا شکر مجھے پتا تھا کہ میری اممہ جانی ہے جو میرے دل کا بوچھ ہلکا کریں گی اچھا چی کو بھی کٹوں بڑے میٹھائیں گے کھائیں گی چلو کٹی دو سیب کلیں مجھے پتا تھا